اسلام علیکم فنجائی ہوتی ہیں جو کہ diseases cause کرتی ہیں وہ اسکومائیسیٹس اور بسیڈیومائیسیٹس سے بیلونگ کرتی ہیں فنجائی جو ہے وہ sexually دونوں طرح سے reproduce کرتی ہیں یہاں بھی کچھ examples دی گئی ہیں فنجائی کی اسکومائیسیٹس سے بھی اور بسیڈیومائیسیٹس کی بھی جو کہ different plants کے اندر different diseases cause کرتی ہیں اسکومائیسیٹس کی بات کی جائے تو اس کے اندر فیوسیریم سپیشیز اس کے علاوہ فیوسیریم سپیشیز جو ہے وہ disease cause کرتی ہے فیسیڈیوم بلٹیزیز then next آتا ہے تھائیلا ویوپسیز سپیشیز اور یہ different diseases cause کرتی ہے کینکر روٹ ہو گیا بلیک روٹ روٹ تھائیلا ووپسیز روٹ روٹ ہو گیا then اس کے علاوہ ورٹیسیلیوم سپیشیز مینگنا پورتھپیا گریسیا جو ہے وہ رائس بلاسٹ ڈیزیز cause کرتی ہے سکلی روشنی یا سکلی روٹیم جو ہے وہ کورٹنی روٹ روشنی لاغو سپیشیز جو ہے وہ smart disease ہوتی ہے جیسے کہ smart disease of barley یہ disease cause کرتی ہے رائزوکٹونیا سپیشیز جو ہے یہ different diseases cause کرتی ہے اس کے علاوہ فیکلسپورا پیکرائزیا جو ہے وہ سویا بین رسٹ cause کرتی ہے پیوسینیا سپیشیز جو ہے وہ سوئر قسم کی رسٹ ڈیزیزز different plants کے اندر جیسے سیریلز کے اندر grassis کے اندر cause کرتی ہے Armelaria species جو ہے وہ honey honey سے related fungus diseases cause کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سے trees میں جو ہے وہ بہت سے diseases cause کرتی ہیں fungus species جو ہے ان کو preserve کیا جاتا ہے اس کے رسٹ ایک تو یہ ہے کہ یہ different diseases کے اندر different plants کے اندر diseases cause کرتی ہیں second پہ اگر اس کے cultural studies کی بات کیتا ہے تو ان کو save کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے جو benefits ہوتے ہیں وہ بھی دیتی ہیں بہت سے ایسی studies ہیں جس کے اندر fungi جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا رول ہوتا ہے تو fungi کو preserve کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ جب کہیں پہ جہاں کہیں پہ بھی ان کے ضرورت پڑے اس کا culture نکالا جائے اور اس کو جو ہے وہ further grow کروا کے اس کو different چیزوں کے لیے use کیا جا سکتی ہے جیسے کہ اگر کسی کی research جو ہوتی ہے وہ fungi کے topic پہ ہے تو اس کے اندر بھی ان کو fungi کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر culture کے through جہاں پہ already fungi جو ہے وہ present ہوتی ہے for example fungus کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ soil سے extract کی گئی ہے یا پھر چاہے وہ کوئی بھی disease causing fungus ہے تو اس کو کہیں سے بھی extract کر کے culture کر کے اس کو further grow کروایا جاتا ہے پھر اس کی study کی جاتی ہے پھر اس کو different چیزوں کے لیے use کیا جاتا ہے تو اس لیے fungus کی preservation اور maintenance جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ جب کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے تو اس کے اندر کسی بھی طرح کا genetically یا morphologically اس کے structure میں یا پھر اس کے internal سائیڈ پھر کوئی بھی change نہ آیا ہو نیکس اگر دیکھا جائے کہ کلچر میڈیا کس طرح سے پریپیر کیا جاتا ہے فنگل کا تو سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو اپریٹرز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اچھے سے wash کرنا ہے کیونکہ جو اپریٹرز ہے اگر اس کے اندر کوئی بھی قسم کا جام پریزنٹ ہے تو سوئر قسم کے آپ کے ریزر کو سوئر کی سم کا ڈیمیج کر سکتا ہے آپ کے ریزر جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جتنا بھی اپریٹرز ہے اس کو wash کر لینا ہے اس کے بعد کلچر میڈیا دو طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے کنسسٹینسی کی بیس پہ کلچر میڈیا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لیکوڈ میڈیا اور براث اور سیکین آتا ہے پولیڈ میڈیا کمپوزیشن کی بیس پر بھی کلچر میڈیا دو طرح کا ہوتا ہے نیچرل میڈیا اور سنثیٹک میڈیا اس کے بعد آتا ہے کس طرح سے آپ میڈیا کو فیلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلچرل ٹیوبز کے اندر ڈال دینا ہے ٹیوبز کے ساتھ ساتھ فلاس کے اندر بھی میڈیا ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹیوبز لینی ہے اور میڈیا ہے کلچرل ٹیوبز کے اندر دینا ہے ہر ٹیوب کے بھی مائکرو ارگنیزم اس کے اندر نہ ہو جو باقی میڈیا بچ جائے گا اس کو آپ نے فلاس کے ایک لینی ہے فلاس کے اندر ڈال کر اس کو پٹم پلک کر کے رکھ دینا ہے آٹو کلیو آٹو کلیو یا پھر سٹیللائزیشن آف میڈیم آٹو کلیو اس دکھنے میں کچھ اس طح کا ہوتا ہے یہ دیفرنٹ ڈیزائن کا بھی ہو سکتا ہے اس کا ضروری نہیں کہ اس ہم دکھنے والا ہو سکتا ہے اس کے اندر اپنا آپ چاہیے وہ اس باس کے اندر ڈال کر یہ اس کے اندر رکھ اس کا پریشر ہوتا ہے آپ 15 منٹ کے لیے اس کو 16 LBS پر انچ پریشر کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور آپ ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے آٹو کلیف کا جو تیمپریچر ہے وہ 0 تک آئے پریشر جو ہے وہ اس کا 0 تک آئے اس کے بعد آپ اس کو اوپن کریں مینز کے جب آپ نے آٹو کلیف کے اندر اپنی ساری چیزیں رکھ لی ہیں اس کے بعد آپ یہ کرو گے کہ آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے جب آپ کے 15 منٹ پورے ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے کھولنا نہیں ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ واپس 0 پہ آئے اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ آٹو کلیف کو اوپن کرو اس کے اوپن اس کے اندر رکھیں گے تو آپ کا میڈیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سٹریلائز ہو جائے سلانٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر شو کیا گیا ہے یہ ٹیوبز ہیں اور یہاں پر ان کو کارٹن پلگ نہیں کیا گیا اس کے جنگہ ان کے اوپر کیپس ہیں اگر کیپ پریزنٹ نہ ہو تو پورٹن پلگ کر دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے سلانٹ جس کے اوپر فردر ہم فنجائی کو گروہ کروا سکتے ہیں تو سلانٹ کو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کوارٹو کلاف سے نکالتے ہو اور اس کے بعد جب آپ اس کوارٹو کلاف سے نکالتے ہو تو ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارا میڈیا جو ہے وہ ملٹ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ اس کو سلائٹلی تیڑا کر کے جو ہے وہ سلائٹنگ ریک کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ اگر آپ کو یہاں ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ پوری کی پوری ٹیوب میں سیدھے طریقے سے میڈیا پریزنٹ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ترچھا ہے ترچھا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سلانٹنگ پوزیشن میں ہے اگر اس ڈائیگرام سے آپ کو کلیرلی پتہ نہیں بھی لگ رہا تو یہاں نیچے ڈائیگرام دکھائے گئی ہیں کہ دیکھیں یہ میڈیا جو ہے یہ ترچھی پوزیشن میں اس کے اندر جمع ہوا ہے اس طرح کر کے پوری ٹیوب کے اندر نہیں ہے یہ ترچھے ترچھے سے ہیں تو اس طرح کر کے آپ نے اس میڈیا کو اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد یہ سلانٹ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینے ہے تاکہ یہ سالڈیفائے ہو جائیں اگر اگر میڈیوم اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سالڈیفائے ہو جاتے ہیں پلیٹنگ کی ڈائیگرام جو ہے وہ یہاں پر شو کی گئی ہے کہ کس طرح سے پیٹری پلیٹ کے اندر میڈیوم پریزنٹ ہے اور آپ اس کے اوپر کس طرح سے پیٹری پلیٹ کے اندر ورکنگ کرتے ہیں یہاں پر ڈائیگرام کے اندر شو کیا گیا ہے پلیٹنگ کے کیسا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ آپ نے کچھ میڈیا جو تھا وہ ٹیوب تیسٹیوب کے اندر ڈالا تھا اور کچھ فلاس کے اندر ڈالا تھا تو وہ جو بچا ہوا میڈیا فلاس کے اندر تھا آپ نے اس کو لینا ہے اور اگر وہ سالڈی فائے ہو چکے تو آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور گرم کر کے آپ نے اس کو لینا ہے اور آپ نے پیٹری پلیٹ کو لینا ہے اور ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھنا ہے جہاں پر ہر چیز ٹیرلائز ہو اور پھر آپ نے پیٹری پلیٹ کو تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر سے کیپ اتارنا ہے اور فلاس کے اندر سے میڈیا جو ہے وہ پیٹری پلیٹس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور یہ کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتی دیر پیٹری پلیٹس کا لڈ کھلی رہے گی اتنہ ہی زیادہ کنٹیمنیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے تو پھر فلاس سے میڈیا آپ نے پیٹری پلیٹس کے اندر ٹرانسفور کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے پیٹری پلیٹس کا لڈ اٹھا کے جلدی جلدی جو فلاس میں میڈیا ہوگا اس کو پیٹری پلیٹس میں ڈالتے جانا ہے اور پھر پیٹری پلیٹس کا کبر جو ہے وہ بند کر دینا ہے لیکس ٹیپ آتا ہے آئیسولیشن آف مایکرو ارگنیزم کہ آپ نے جتے بھی مایکرو ارگنیزم پریزنٹ ہے ان کو کس طرح سے آئیسولیٹ کرنا ہے آپ نے فنگس کہیں سے بھی لے سکتے ہیں چاہے سوائل سے یا کسی بھی میڈیا سے آپ نے فنگس لینی ہے اور آپ نے اس کو جو سلانٹس آپ نے اوپر تیار کیے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دینا ہے اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو فنگس ہے وہ ان سلانٹس کے اوپر گرو کرنے لگ جائے گی تو اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ آپ مایکرو ارگنیزم کو آئیسولیٹ کر کے اس کو سلانٹس کے اوپر ٹرانسپر کر سکتے ہیں یہ ڈائیگرام کے اندر انہوں نے سلانٹس دکھائے میں ہے اس طرح کر کے آپ اس کو بس ٹریکنگ کر دیں گے فنگل گروت کی اور اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگ جائے گی فنگل گروت آپ پھر اس کے اوپر سے فنگل کو لے کے فردر سلانٹس بھی پیپیر کر سکتے ہیں اور فردر فنگل کو بھی گروہ کروا سکتے ہیں ان فلانٹس کو آپ کیا کروگے آپ لے کے 30 سے 37 ڈیگری سیلسیر تک کچھ دن کے لیے رکھ دو گے کچھ دن کے بعد آپ کو جو فنگل کی گروت ہے وہ وزیبلی نظر آنے لگ جائے گی پھر آپ اس کو اس فنگل کو فردر اپنے ایکسپریمنٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسپریمنٹ کے تھو آپ کلچرنگ جو ہے وہ فنجائیکی کر سکتے ہیں